ہمارا مشاہدہ ہے جو لوگ علماء کے ساتھ تعلق میں دوستی میں رابطے میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سیکورٹی زون میں آگئے ہیں شیطان ان کے کم بس کم ایمان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا عمل میں کمی قدائی ہو سکتی ہے لیکن علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ان کی باتیں سننے والا اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ یہ چیزیں میرے دین ایمان کے خلافہ لہذا اس کو دو سائیڈ میں کر دو ان سے کسی صورت ان کا میں نے یہ ارتکاب نہیں کرنا تو یہ دین ایمان کی بچت کی صورت یہ ہے کہ آدمی کسی نہ کسی سیکورٹی زون میں چلا جائے ہم رہائش وہاں اختیار کرنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں کا سیکورٹی سسٹم مضبوط ہو لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس ملک کے سیکورٹی کے حالات خراب ہوتے کہ یہاں پر جان اور مال کو خطرہ ہے جان اور مال سے اوپر ہے ایمان تو جہاں پر ایمان کو خطرہ ہے اگر وہ کوئی ملک ہے تو آپ یقین کیجئے وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے اور اسی لیے کہ وہ محول ہے تو محول چھوڑنا چاہیے کسی شہر میں ایمان کو خطرہ ہے وہ شہر چھوڑ دینا چاہیے اپنے آپ کو سیکورٹی زون کے اندر لے کیا ہے لوگ پسند کرتے ہیں کہ یار کوئی رینجرز کا ہیڈگوارٹر ہونا تو اس کے پاس پاس ہی گھر لے لیں کہ یہاں پر تو کوئی بھی بچے گا ڈھرے گا تو لہذا یہ والا سیکورٹی ایریا ہے تو اسی طریقے سے ایمان کے معاملے کے اندر بھی اپنے سیکورٹی زون جو ہے بنا لینے چاہیے اور وہ علماء ہی ہوتے ہیں وہ دینی محول ہی ہوتا ہے وہ اس کے اندر اندر رہے گا وہ اسے اٹیچ رہے گا تو اس کا دین ایمان محفوظ رہے گا